سیدنا شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کا یہ واقعہ ہے آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشید حضرت سیدنا شیخ سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کرتے کہ لوگوں میں وعظ اور نصیحت کیا کرو میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا اس لیے میری حمد نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب جمعہ تھی اور رات کو جب نے سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگوں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھے اپنی زیارت سے نوازہ خود فرمایا کہ لوگوں کو نصیحت کرو کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور صبحوں کا انتظار کیے بغیر ہی میں اپنے پیر و مرشید سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کی فدمت میں حاضر ہو گیا میرے عرض کرنے سے پہلے ہی انہوں نے غیر کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تک سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ فرمایا تم نے میرے کہنے کا اعتبار نہیں کیا حضر سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی صبحوں سے جامع مسجد میں بیان کرنا شروع کرنے تھا لوگوں میں یہ بات فوراں پھیل گئی کہ آج سے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بیان فرمانے لگے ہیں تو ایک دن کسی نے اجتماع میں ہی کھڑے ہو کر اس طرح سے سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کیا مطلب ہے اتتاقو فراست المؤمنی فا انہو ینغرو بی نور اللہ یعنی مومن کی فراست سے ڈروہ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ارشاد فرمائیں اس سائل کا سوال سن کر آپ چند لمحوں کے لیے اپنے سر کو چکا کر بیٹھیں پھر سر مبارک کو اٹھا کر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان تو غیر مسلم ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے ایمان لیا وہ جوان جو کہ واقعی غیر مسلم تھا الحمدللہ یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفریت ہو تو نظرین اکرام خواب کا جو معاملہ ہے اس معاملے کا اور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ ایک عالم تھے اور آپ انکساری کرتے ہوئے آجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو نا اہل سمجھتے تھے لیکن ایک زبردست عالم دین تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ کرم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کا حکم فرمایا تو اس حکایت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم با آتائے رب العلا غیب کا علم رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ جنید بغدادی کو ان کے پیر و مرشید کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ بیان کرنے سے ججکتے ہیں لہٰذا بنفس نفیس خواب میں تشریف لا کر بیان کا حکم صادر فرمایا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کو روڑ و رحمتیں ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی